تو دیکھ اس طرح کٹ دیں اسلام علیکم دوستو اکیسے اٹھی خیرد میں آپ کو حضرت غلخان آج کی جو ویڈیو ٹوپک ہے وہ ہے یہ اسیل کے جو کانٹے ہیں یہ بھی کٹوں گا میں انشاءاللہ اور اسی بھی لیڈ سے کٹوں گا یہ ہاری کا بلیڈ ہے تو اس لئے کٹوں کہ میں نے ابھی مرگی ساز کو چھوڑنا ہے تو مرگی گروس کروانی سے تو کانٹوں سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مرگی کے اوپر مرگی سے کروس کرے گا تو یہ کانٹے مرگی پیٹ پر لگیں گے تو پیٹ پر لگیں گے بار بار تو اس سے کیا ہوگا مرگی پیٹے زخم بن سکتا ہے تو مرگی کو نقصان پہنچا سکتے کانٹے تو اسے اسی لئے جب بھی کانٹے بڑے ہوتے ہیں تو کانٹے کاٹ دیں تو آپ کو میں آج بتاؤں کہ کانٹے کس طرح کٹنے چاہیے تو آپ نے کانٹے کے در سے کٹنے آپ نے دو بندے لینے ایک بندے کاملی دو بندے میں ایک مرگا پکڑے گا اور ایک کٹے گا آپ نے کانٹے کٹنے بلکل تھوڑا سا گیپ دیکھیں مطلب کہ بلکل کونے سے ہی کٹنے ہیں اینڈ سے ہی کٹنے ہیں تھوڑا سا گیپ دیکھیں کٹنے اور آپ نے کٹتے ہوئے رکنا نہیں چلاتے رہے اگر آپ سلو سلو کٹیں گے تو خون بھی نکل سکتا ہے تو دیکھ اس طرح کٹنے دیکھیں دوستو اس کا ناخون نے کٹ چکا ہے اور ناخون یہ رہا اس کا تو الحمدللہ خون کوئی نہیں نکلا دیکھیں بلکل آپ کے سامنے بلکل صاف ہے اور خون نہیں نکل رہے ناخون یہ رہا تو اسی طرح بھی دوسرا ناخون بھی اس کا کٹ دیں گے تو یہی طریقہ ہے ناخون کٹنے کا اور اور کی طریقہ ہے لیکن یہ بیس طریقہ اندر کو لگا سب سے بیس طریقہ یہ کہ ناخون اس سے ہاری کی بلیٹ سے کٹنے سب سے بیس طریقہ اور جلتی گھڑ جاتا ہے اور آسانی سے گھڑ جاتا ہے